پرویز اللہی سمیت دیگر کو زمنہ الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے اپیل پر نو صفات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا ہے اپیل کنندہ پرویز اللہی سمیت دیگر کے خلاف اعتراضات ثابت نہیں کر سکا تحریری فیصلہ یہ سامنے آیا ہے اپیل کنندہ درست حقائق نہیں بتا سکا سنگل بینچ کا فیصلہ قلدم قرار دیا جاتا ہے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے پرویز اللہی سمیت دیگر کو زمنہ الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے اپیل پر نو صفات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا ہے جی محمد شفاق آگاہ کیجئے گا کیا فیصلہ جاری کیا گیا ہے نو صفات پر جو مشتمل ہے جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے جسید شاہد بلال حسن کی شفراہی میں دو رکنی بینچ نے اپیل پر نو صفات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا فیصلے میں جسید شاہد بلال حسن نے لکھا کہ عدالتیں جمہوریت اور بنیادی حقوق کی رامین ہیں اگر آلہ عدالت کے فیصلے میں جمہوریت کے پرنسیپل اور ریٹرننگ آفیسر کی ڈیوٹی بتائی گئی ہے فیصلے میں کہا جا ہے کہ اپیل کنندہ نے پرویج لاہی سمیت دیگر کے خلاف جہدادوں سمیت متعلق دروس حقائق نہ بتانے کا اطراز لگایا ہے پرویج لاہی کے وکیل نے بتایا کہ جنرل لیکشن میں بھی ایسے اطرازات آئید ہوئے جو کہ مصرد ہو گئے تھے فیصلے میں عدالت نے کہا کہ اپیل کنندہ پرویج لاہی سمیت دیگر کے خلاف اطرازات ثابت نہیں کر سکا اپیل کنندہ دروس حقائق نہیں بتا سکا جس کی بنیاد پر سنگل بینڈ کا فیصلہ کلیدم قرار دیا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر پرویج لاہی سمیت دیگر کو زمینی لیکشن لڑنے کی اجازت دینے کے فیصلے کو بھی دروس قرار دیا جاتا ہے بہت شکریہ محمد اشفاق آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے